تو دوستو یہ رہا اس کا آؤڈور موڈل اور یہ رہا اس کا انڈور موڈل تو آج ہم اس پر مزید بات کریں گے تو اب ہم نے یونٹ کو آن کر دیا ہے تو اب ہم ویٹ کریں گے کہ ایرر کورڈ جو ہے وہ ڈسپلے پہ آ جائے تو آج سب سے پہلے جس ایرر کورڈ کے ہم بات کریں گے وہ ہے ای فورٹین تو جب بھی ای فورٹین ایرر کورڈ ہائر کے سپلٹ ائر کنڈشنر کے ڈسپلے پہ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے انڈور فین موٹر میں مسئلہ ہے تو سب سے پہلے یہ چیک کر لیں کہ فین موٹر چل رہی ہے اگر تو وہ چل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آپ فیڈبیک جرریٹ نہیں ہو رہا ہے تو اس کے فیڈبیک کنیکٹرز کو چیک کر لیں کئی لوز کنیکشن تو نہیں ہے اگر وہ ٹھیک ہیں تو اس کے بعد فین موٹر کو چینج کر لیں فین موٹر کو چینج کرنے کے بعد یہ آپ کا ای فورٹین ایرر ختم ہو جائے گا لیکن اگر چینج کرنے کے باوجود بھی ای فورٹین ایرر ختم نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پی سی بی میں مسئلہ ہے آپ اس پی سی بی کو ریپیر کروالیں تو آپ کا یہ ایشو ختم ہو تو دوستو یہ رہا ہے اس کا سپلائی کنیکٹر بڑا والا اور یہ جو اس کا چھوٹا والا کنیکٹر ہے یہ اس کو فیڈ بیک کنیکٹر کہتے ہیں تو آپ جو ایرر کورڈ کے ہم بات کریں گے وہ ہے ای ٹو تو جب ای ٹو آپ کے یونٹ کے ڈسپیے پہ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پائپ پائل سینسر جو ہے وہ فالٹی ہو چکا ہے یا شارٹ سرکٹ ہو چکا ہے تو جب آپ اس کو چینج کر لیں گے تو وہ ای ٹو ایرر کورڈ جو ہے وہ آپ کے یونٹ کے ڈسپیے سے ختم ہو جائے گا اور آپ کا یونٹ دوبارہ سے ورکنگ کنیشن میں آ جائے گا اور اگر خدا نخواستہ ای ٹو ایرر پھر بھی ختم نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو سرکٹ ہے اس میں مسئلہ ہے اس کے پی سی بی کو آپ ریپیر کروا لیں گے تو آپ کا یہ ایشو ختم ہو جائے پی سی بی میں یہ اس کریکٹر میں لگا ہوتا ہے اور بلیک وائر جو ہے یہ پائپ کوئل سینسر ہے اور یہ کچھ ایسا دکھائی دیتا ہے اب جس ایرر کورڈ پہ ہم بات کریں گے وہ ہے ای ون جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈسپیے پہ تو جب ای ون ایرر کورڈ آپ کے یونٹ کے ڈسپیے پہ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا روم ٹمپریچر سینسر جو ہے وہ فالٹی ہو چکا ہے شارٹ سرکٹ ہو چکا ہے تو آپ اس کے روم ٹمپریچر سینسر کو چینج کر لیں یونٹ جو ہے وہ ورکنگ پوزیشن میں واپس آ جائے گا بٹ ان کیس اگر یہ ایرر کورڈ پھر بھی غائب نہیں ہوتا ہے اور یونٹ دوبارہ ورکنگ کڈیشن میں نہیں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پی سی بی مسئلہ ہے تو آپ اپنے پی سی بی کو رپیر کروا لیں اور اس طرح سے آپ ای ون کا ایشو جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں اور آپ کا یونٹ جو ہے دوبارہ ورکنگ پوزیشن میں آ جائے گا پی سی بی میں یہ اس کنیکٹر میں لگا ہوتا ہے اور یہ بلیو وائر جو ہے یہ روم ٹمپریچر سینسر ہے اور یہ کچھ ایسا دکھائی دیتا ہے تو دوستوں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ کے بہت کام آئے گی تو اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں